سنٹرل گورنمنٹ سپریمیسی اور پریولیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام ہے کہ امیلیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے بجائے اس کے لئے آپ نے میڈیا کو لیک کیا اب جو میڈیا نے رپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروپوس ایمنمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ موڈی حکومت وفورٹ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وف کی پروپورٹی کو چلایا جائے اور یہ خود فریڈیم آف ریلیجن کے خلاف ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وف بورٹز اور وف کی پروپورٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوطوہ کا ایجنڈا ہے رس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وف پروپورٹیز کو اور وف بورٹ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے رپورٹز کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پروپورٹی کو وف ڈیکلیئر کر دیا گیا تو ہمیشہ وف کرتا ہے تو وف ایکٹ جو ہے ففٹی فور کا ہے اور نائنٹی سکس کا ہے جو نائنٹی سکس کے ایکٹ تو دوہزار تیرہ میں منٹ کیا گیا وہ سروے کمیشنر کو پاورز دیتا ہے اور سروے کمیشنر کو اپائنٹ کون کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ تو سروے کمیشنر وف پروپورٹیز ایڈنٹیفائی کرتا اس کے بعد لسٹ آف وف پریپیر ہوتی ہے سروے کمیشنر طرف سے اور وہ سروے کمیشنر جو سٹیٹ گورنمنٹ کا اپائنٹی ہے اس کو سٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا اور سٹیٹ گورنمنٹ گزیٹ نوٹیفیکشن کرتی ہے تو گزیٹ نوٹیفیکشن خود ایک افیشل ایکٹ ہے اور اگر گزیٹ نوٹیفیکشن ایک سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچور آف وقت ہو جاتا ہے یہ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی جو پہلے سے وف ہو چکی ہیں پروپورٹیز اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا ہے کہ یہ وف ہے یہ ایمپوسیبلیٹی ہے دوسری بات ہی ہے کہ گزیٹ کا جو کنکلوزیو نیچر ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں معنی ہے اب کئی لوگ وف کی پروپورٹیز میں انکروچرز ہے اللیگل طریقے سے وہاں پر ہے تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ وف پروپورٹیز کو بولیں گے کہ ہماری پروپورٹی ہے پرائر وف کی پروپورٹی نہیں ہے اور کوئی بھی پروپورٹی میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اس کو ایک انکروچرز کو ایک موقع مل جائے گا تیسرا نیوز ریپورٹ یہ بولتا ہے تو یہ ایک خود یہ بولتا ہے کہ ہر سٹیٹ میں ایک وف بورٹ ہونا چاہیے اور بورٹ ریسپانسبل ہوگا اس کے ایڈمنسٹیشن اور ماریمنٹ وف پروپورٹیز کے لیے اب اگر آپ ایمنمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور کمپوزیشن آف وف بورٹ میں تو ایک ایڈمنسٹریٹیف کیاس ہوگا لاؤس آف ایٹانومی وف بورٹ کا ہوگا اور یہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے وف بورٹ کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول بڑھے گا تو وف کے انڈیپنڈنس پر بہت بہت اثر پڑے گا چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وف ٹریبینلز ہے اب یہ جو میڈیا ریپورٹ یہ بول رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ٹریبینلز کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتی ہیں اب یہ ٹریبینلز کے پورٹس کو ڈیلیوٹ کر دیں گے تو پھر یہ کیسز کا کیا ہوگا ہے این ایفیکٹیو انفورسمنٹ ہوگا پانچ بھی بات جو میڈیا ریپورٹس کے پر میں بول رہا ہوں آپ کو اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی ڈیسپیوٹڈ پراپٹی ہے تو ڈیسپیوٹڈ پراپٹی کا یہ لوگ بولیں گے نہیں پراپٹی ڈیسپیوٹڈ ہے اس کا سروے ہم کرائیں گے اگر کوئی پراپٹی ڈیسپیوٹ ہے تو اس کا فیصلہ جڑی شریف کرتی یہاں پر موڈی حکومت ڈیسپیوٹ کریئٹ کرے گی اس کا سروے کرائیں گے اب سروے ایگزیوٹف کرائے گا یا سی ایم کرائے گا یا بی جے پی پاور بی جے پی کرائے گی اب ظاہر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ڈیسپیوٹڈ پراپٹیز کو ڈیسپیوٹ بنانا پہلے پھر سروے کرانا اس کا اور سروے میں ریپورٹ لکھ دینا کہ نہیں یہ وفت نہیں ہے ایسے کئی مسجد درگائیں ہیں ہمارے بھارت میں جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ درگا اور مسجد نہیں ہے تو جو پاور جوڈی شریف کا ہے وہ ایگزیوٹیوٹف چھیننا چاہ رہا ہے اس کو اور ایک بات جو میڈیا ریپورٹس کے معلوم یہ ہو رہی ہے کہ اب کوئی خبزہ کر کے انکروچر ہے تو ورگ بورٹ کو پاور ہے اس کے پاورز کو اگر آپ چھین لیں گے تو پھر پورا یہ تو لاس ہوگا وقف پراپٹیز کا اچھا اس میں ایک اور میڈیا ریپورٹ میں بات آئی ہے ایمنڈمنٹ ٹو دی پراسس آف وقف بورٹ یہ جو واقف ہوتا ہے وہ اگر میری پراپٹی میں بولتا ہے وقف بورٹ کو میں دیر ہوں میں وقف کروں واقف ہوں میں متولی مہر ہوں گا کسی اور وہ آپ بولے وہ بھی نہیں رہیں گا تو بیسیکلی آل ان آل یہ جو ہے یہ پورے اس طرح کا اگر یہ میڈیا ریپورٹ سائی ہے تو موڈی سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ پورے وقف بورٹ کی پراپٹیز کو چھین لیا جائے ان کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے اور وہ تھٹن کر رہے ہیں وقف کی پراپٹیز کا جو کنٹرول ہے وقف بورٹ کے اوپر تاکہ اس میں تمام لیگل ایمبیگوٹیز پیدا ہو جانا اور اس سے اور وقف کی پراپٹیز کا نقصان ہوں گا تب یہ کمپلیٹ سسٹم کو جب یہ لوگ اگر میڈیا ریپورٹ سائی ہے چینج کرنا چاہ رہے اس میں کچھ یہ کرنا چاہ رہے تو کوئی بھی آگے بڑھ کر پراپٹیز کو وقف نہیں کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلمانوں کے مسجدیں ہیں درگاہیں ہیں جہاں پر ہندوتوہ کی اورگنیشن داری ایس ایس بولتی کہ نہیں ہے وہ تو یہ ایمینڈمنٹس آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو وقف پراپٹیز کو چھین لیا جائے دوسرا فیڈم آف ریلیجن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ڈیسپیوٹ اگر ہے تو جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گا ایگزگوٹیو کیسا کرے گا یہ چیزیں ہیں جس کا ہم اپوس کرتے ہیں اس کو سیر جسر سیر جسہ سیر جسہ سیر جسہ it is not that the real reason is a interference in freedom of religion and the reasons which i have just mentioned to you sir this 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 in this ڈسپیوٹ ہے پراپرٹی میں اس کا سروے کرائیں گے آپ کون ہوتے ہیں بھئی ڈسپیوٹ ہے تو ڈوڈیشری ڈیسائیڈ کریں گا آپ کون ہوتے کرنے والے اس کو آپ ہوتے کون آپ پولیٹیکل ایگزیگوٹف ڈسپیوٹ کے نام پہ انکوائری کرائیں گا وہ تو ڈوڈیشری کرنا چاہیے مقصد ایک ہی ہے کہ وقت پراپرٹیز کو مسلمانوں سے چھن لیا جائے یہ ان کا جو سروع سے رسز کوشش کر رہی ہے ان کا رسز بولتی آ رہی ستر سال سے بی جے پی اس سے پہلے جنگ سنگ بولتی آ رہی ہے تو یہ تو ڈیریکٹ سوچنا پڑیں گا یہ جو الائز ہے بی جے پی کے کیا وہ مسلمانوں کے وقت پراپرٹیز کو چھننا چاہیں گے جو پولیٹیکل پارٹیز بی جے پی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا ہوں گا بیہار میں امارت شریعہ کی جو زیادہ دن چھن لیں گے کیا آپ اندرہ پردیش میں وقت پراپرٹیز ہے کیا کریں گے چھن لیں گے کیا آپ انہوں کو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے ان لوگ جو سپورٹ کر رہے بی جے پی کو سر اسی سرکار میں بیہار سے ایتش کمار بھی کھڑے ہیں میں بول دیا اب یہی بات ریپیٹ مت کر رہا ہوں جو بول جو نہیں بولا پوچھو آپ سر اوئیو اپیر دا ایتیہ بلوک آئیوانس کو اپول سا نہیں نا سی آئی ہاف آئی ایو سیڈ وڈی نوڈی سا سب کی لیڈرشپ میں ہماری پارٹی شروع سے کہہ رہی تھی کہ حیدر آباد سائی بار آباد اور اچھا کنڈا ایک بہت بڑا ایریا ہے اور یہاں پر بزنس ایکٹیویٹی ہونے چاہیے اور گورنمنٹ ایک فکس ٹائم دے دے اور لیگل ہی کرے ہم ویلکم کرتے جو ڈیسیشن چیف منسٹر لیے ایم آئی ایم کے رپزنٹیشن کے اوپر اس سے غیر ضروری کے تمام جس کا ابلشمنٹ سے ان کا حراؤسمنٹ ڈکے گا اور صحیح طریقے سے وہ کام کر کے اچھا اچھا کر سکیں موسیقی